اتنا جو راجہ بلی کی پتری تھی دوار پر کھڑی تھی بھگوان بامن بھگوان کو دیکھ رہی تھی کیوں دیکھ رہی تھی کہ اتنا سندر بالک کاس آج ہمارا بھی ہوتا اس کے ہردائے میں ایسا بھاؤ جاگا تو بھگوان نے اس کو آسری بات دے دیا تھا کہ تمہاری بھی منوکامنا پون کریں گے ہاں پھر بامن بھگوان نے جب راجہ بلی کو چھلا تو اس کے ہردائے میں یہ بھاؤ آ گیا کہ ایسا بالک تو مار دینا چاہیے بھگوان نے کہا تتھا اس تو تمہاری یہ بھی منوکامنا پون کریں گے وہ سوچ رہی ہے وہی راجہ بلی کی پتری پوتنا ہے وہی بھگوان کو دیکھ لی مارنے کے لیے آئی جہر لگا کر وہ بھگوان نے نیتر کو بند کیا نیتر کیوں بند کی کہ بھگوان کنیہ کے دونوں نیتے میں سورو چندما براجت ہیں سورو چندما نے سوچا کہ ایسی پاپنی کو ہم درسن کیسے کر سکتے اس کا درسن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاپنی ہے چھوٹے بالک کو مارنے کے لیے آئیے ایک سنت کا بھاؤ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ سنت بھگوان کہتے ہیں کہ وہلے بابا کو یاد کر رہے ہیں کنیہ نیتر بند کر کے کیونکہ ہم کو تو جہر پینا آتا نہیں ہے آپ نے جہر پیا سمدھ منتھن جب ہوا تو آپ نے بھی جہر پیا اور یہ کالکوٹ نام کا جہر لگا کر آئی ہے اس جہر کو پربو آپ ہی پیو بھولے بابا کی سٹوٹی کرتے ہیں من ہی من کنہیا دیکھتے ہیں بھولے بابا کی سٹوٹی کرتے ہیں یاد کر رہے ہیں اور بھولے بابا نے دیکھے بس بس کو پی لیا اور کنیہ کوتنا موسی کے ستنوں کو جب کنیہ ان کے ستنوں پر لٹے ہیں اور دودھ پی رہے ہیں اور کنیہ نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے کنیہ نے اس کے پرانوں کو پی لیا جب پرانوں کو پینا پرارم کیا تو پوتنا موسی جوڑ سے چلانے لگی جب چلانے لگی تو کنیہ کہتے ہیں ارے موسی چلاؤ مد تو جب کنیہ بولے تو اور زیادہ گھڑانے لگی ارے چھ دن کا بالا کیا بولتا بھی ہے بھگوان کنیہ بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں بھگوان کنیہ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہم پکڑتے نہیں ہیں کسی کو وہ پکڑتے ہیں تو ہم اس کا ادھار کر کے ہی چھوڑتے ہیں اب بیچار کرنا جیسی مچھوارا تالہ میں جال پھینکتا ہے جال کو پھینک دیتا ہے اس جال میں ساری مچھلی لپڑ جاتی ہیں تو جو بھگوان کے چرنوں کے پاس رہتا ہے وہ بکتی کبھی دکھی نہیں ہو سکتا ہے اسی پرکار مچھوارے کے پاس میں جو مچھلی رہتی ہے وہ کبھی جال میں بیدھتی نہیں ہے بھگوان بتا رہے ہیں کہ پہلے تو ہم پکڑتے نہیں ہیں پکڑتے ہیں تو پھر اس کا ادھار کر کے ہی چھوڑتے ہیں دوار سے دوڑوں لگا دی کنیہ نہیں دکھ رہے کنیہ نہیں دکھ رہے کنیہ تو پھوٹنا موسی کے اس تنوں کو پی کر ان کے پرانوں کو تیاغ دیا آج پھوٹنا موسی کے لیے دیکھئے سبی پرج کے باسیوں نے پھوٹنا کے کسی نے ہاتھ کٹا چھوڑا پھر کٹا تو پھوٹنا موسی کو جب جلایا تو اس میں شگندی نکلیا شگندی کیوں نکلی جس چیز کو بھگوان اس پرس کر لیتے ہیں اس میں کبھی درگند آہی نہیں سکتی آپ بچار کرنا کوئی پوجا پاٹ کرنے والا سنت بھگوان ہوتا ہے سنت بھگوان ہوتا ہے تپسی کوئی سنت ہے سادو سنت بھرہمن آپ ان کے درشن کرلو درشن کرنے سے ہی آپ کا ادھار ہو جائے گا آج اگنی لگا دی اور اس میں سے سنگندی آئے سنگندی کیوں نکلی کہ بھگوان نے اس پرس کر لیا تھا اس لیے اس میں سے درگند نکل گئے ایسی بھگوان کو کوٹی کوٹی پرنام کرتا ہے بھگوان کا بھجن ہے کیسے بھی کریں اچھے سبد بولو کسی سے برا مت بولو کیونکہ سبد ہی ایک ایسا بان ہے کہ وہ جندگی بھر چھوٹا ہے گھاؤ تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن سبد کا بانہ دی آپ کو چپ گیا تو جیبن بھر وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے سنت بھگوان کہتے ہیں اچھی بانے بولو کبیر داس جی مہاراج لکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں ایسی بانے بولو جو من کا آپ کو اور ان کو سی تل کریں آپوں سی تل ہوئی کبیرہ آپوں سی تل ہوئی لیکن س Speech اوش تل ہوئی On Uny یسی بانے بولو اے شیبن بھگوان یانrain من کا آپا کوئے اورن کو سی تل کرے آپو سی تل ہوئی کبیرہ آپو سی تل ہوئی ایسی وانی بولے من کا آپا کوئے اورن کو سی تل کرے آپو سی تل ہو کبیرہ آپو سی تل ہو آپو سی تل ہو آپو سی تل ہو ایسی بانی بولو کہ کسی کو بری مت لگے جیسے ہم اور آپ ادھی گرمی میں ہیں تو آپ پانی ڈالو سر پر تو سی تلتا ہو جاتی تو وہی پانی کو آپ دھوپ میں رکھ دو گرم ہو جائے گا اور پھر وہی پانی کو اٹھا کر آپ چھائے میں رکھ دو تھنڈا ہو جائے گا بانی ایسی بولنا چاہیے آئیے کس داندہ کاؤں کا دان آیا ہے دان سنیں آئیے کسی آئیے کسی آئیے کسی